اسلام علیکم ریل آواز پاکستان کے پریڈ فارم سے جناب آپ کا حوث شاکر محمود چوہان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے چار سال کی لوٹ مارٹ نالائکی اور مافیا کی حکمرانی کے باعث مہنگائی آسمان پر پہنچی عمران خان کے باعث مہنگائی آسمان تک پہنچی عمران جواب دیں ڈالر ایک سو نبے پر کیوں لے کر گئے مفتح اسمیل وزیر خزانہ میشت پر چھدید دباؤ عمران خان ذمہ دار ہیں ڈالر کے میں زافہ ساپا حکومت کا آئی ایم سے معاہدہ اور اس کے خلاف نتیجہ مہنگائی ہوئی تو ذمہ دار کون ڈالر وان انڈر سے وان نائنڈ تک گیا ذمہ دار کون میشت تباہ ہوئی ذمہ دار کون نوکریاں نہیں مل رہی ذمہ دار کون لوگوں گھربت میں اضافہ ہو رہا ذمہ دار کون لوگوں کو ذریعہ معاش نہیں مل رہا ذمہ دار کون لوگوں کوئی چیزیں قوت خرید سے دور ہوتی جا رہی ہیں ذمہ دار کون ذمہ دار کوئی بھی نہیں ذمہ دار لینوں کوئی تیار نہیں ہے میشت پر اتنا دباؤ کہ امران خان نے آئی مف سے بیس ہزار ارب روپے قرض لیا بیس ہزار ارب روپے قرض لیا جس سے میشت دباؤ میں آئی بہتری کی طرف لانا آسان نہیں مگر انشاءاللہ تعالی یہ واپس آئے گی ذریعہ معادلہ کے ذخائر کی صورت خطرناک انہوں نے جو معایدے کیے ان کے چنگل سے نکلیں گے تو ڈالر نیچی آئے گا سابق وزیر آزم کو اپنے جرائم کا جواب دینا ہوگا یہ وہ باتیں ہیں جو ایک مفروض شکل اختیار کر گئی ہیں مگر جس طرح میں نے کہا نا کہ مہنگائی بڑھ گئی زمہ دار کون ڈالر ہنڈر سے ون نائنٹی چلا گئے زمہ دار کون وہ ساری چیزیں دیکھیں اس وقت عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہیں اور دو ٹائم کی گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا ہے لوگ ایک دن کا آٹا لے کے آتے ہیں اور نیکس ڈے پھر جا کر لے کر آتے ہیں کیونکہ جو ڈیلی وزیر سے کام کرنے والے مزدور ہیں انہیں صبح سے لے کر شام تا کام کرتے ہیں تو جو ان کو عجرت ملتی ہے وہ اسی سے اپنے گزر بسر کرتے ہیں لیکن ان کی تنخواہ یا ان کی دہاڑی جو ہے وہ وہی کی وہی ہے جس طرح ڈالر ڈے بڑھ رہا ہے کہ ہنڈر سے ون نائنٹی تک چلا گیا اور اب حکومت کے اندر بھی یہ ڈالر نائنٹی پلس ہو گیا ہے اب بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے جب ان کی عجرت صرف ہزار پیہ ہے یا دو سو یا بارہ سو رپیہ ہے وہ لے کر گھر جاتے ہیں جو آج انہوں نے چیز ایک سپوس کریں کہ چیز انہوں ہنڈر کی لیے تو کل وہ لینے جائیں گے تو کل وہ اس کو اس ریٹ پر نہیں ملے گی تو اس کا بجٹ آؤٹ اسی دن ہو گیا جو سیلری پیشہ لوگ ہیں ان کی جو تنہائی بندی ملتی ہیں کسی تنہا بیس ہے دس ہے تیس ہے چاریس ہے پچاس ہزار ہیں لیکن ان کا بجٹ اسی کے اندر ہوتا ہے لیکن جب ڈے بڈے مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ ڈے بڈے بڑھ رہی ہے تو جب ان کا بجٹ ہوگا خراب وہ مہینے کے بعد ہوگا جا کر لیکن مزدور کا تو اسی دن بجٹ خراب ہو جاتا ہے لیکن ذمہ دار کون ذمہ داری کون لینے کو تیار نہیں ہے نہ مسلم لیگ نون لینے کو تیار ہے نہ ہی پی ٹی آئی لینے کو تیار ہے پی ٹی آئی نے جو بیس ہزار ارب کا کرزہ لیا ہے وہ آئی ایم ایف سے اور آئی ایم ایف نے جو شرائط ان کو پہ دیا ہے جو شرائط نے لکھے دی ہیں وہ پاکستان کا دیوالیاں نکال دیں گی ان کو پورا کرنا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے لیکن ہم ناممکن اس لئے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے کیونکہ یہ پاکستان ستائیس رمضان کو بنا تھا اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے کیونکہ یہ وہ شب دیگ ہے کہ اس دیگ کو تمام لوگوں نے کھایا ہے اور صاف کیا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اس ملک پہ کوئی خاص کرم ہے کہ یہ دیگ پھر بھر جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں گھبرانا نہیں مشکل میں وقت آئے تو اس کو صبر کرنا اور صبر سے کام لینا اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو پیدا کیا ہے رزق دینے کا وعدہ بھی اسی نے کیا ہے لیکن جو ملک کے ٹھیکے دار ہیں جنہوں نے ملک کو چلانا ہے جنہوں نے ملک کا ترقی کی طرف راہ پر ڈالنا ہے آج وہ آپس میں منتشر ہوئے ہوئے ہیں نون لیگ پیپلل پارٹی اور باقی جماعتیں جہاں وہ کٹھی ہوئی ہوئی ہیں تحریک انصاف ایک طرف ہوئی ہوئی ہے ان کے حواری ایک طرف ہوئے ہوئے ہیں کوئی بک رہا ہے کوئی بکاو مال ہے کوئی خریدہ جارہا ہے کسی کے بلے لگ رہی ہے یہ چیزیں ہم نے سب اسمبلی میں دیکھی ہیں اسمبلی میں کیا کچھ ہوتا رہا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے کون لوٹا ہوا کون نہیں لوٹا ہوا کون کرپشن ملوث ہے کون نہیں ہوا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ عدلیہ کا اور حکومت کا کام ہے ہم تو صرف ایک پسک منظر پر روشنی ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ میشد پر بہت شدید دباؤ آ گیا ہے اور ڈالر قیمت میں جو اضافہ سابقہ حکومت کا آئیم ایف سے موائد ہیں اور اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ اس دلدر سے انکالنا ہوگا وزیر خزانہ بھی کیا چکے ہیں اور سابق وزیر خزانہ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اور میشد کو پر لے کرنا تھا لیکن نہیں لے کرنا وہ ڈالر ڈی بڈے بڑھتا کیا اور ڈالر کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور ہم ہمیشہ آپ کو یہی بتاتے رہے ہیں کہ ملک کا سوچیں خدایہ ملک کا سوچیں ملک ہے تو ہم ہیں ملک نہیں تو کوئی نہیں ہے لہٰذا عمران خان صاحب کو بجائے کہ اپنی زید ہڈ آدمی چھوڑنے چاہیے چھوڑ کر اور نوازشتیش باشتیف اور باقی جو جمعاتے ہیں سب کو ایتور رکھ کر صرف پاکستان کا سوچیں چاہیے کیونکہ اس دفعہ وہ ہمیشہ یہی جسنا کہتے ہیں کہ میں جو مرضی ہو جاؤں لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا ان کے دماغ میں یہی بات بھوسی بھی ہے کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا ان کو نہیں چھوڑنا کس کس کو پکڑیں گے پکڑ کے پھر ثابت بھی کریں کہ میں نے ان کو پکڑا اور ان کو سزا ہوئی اور ان سے ہم نے اتنی پیسے بسہور بھی کی حاصل بھی کچھ نہیں ہوا پکڑا بھی گئے ہر چیز ہوگا وہ پھر چھوڑ گئے ہیں لہٰذا جتنا ٹائم آپ نے ان کو پکڑنے دھکڑنے پر لگایا ہے اگر اتنا ٹائم آپ پاکستان کے ترقی طرف گامزن ہونے کے لئے ٹائم نکالتے پاکستان کے اندر انڈسٹری کو لگاتے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹر آتا پاکستان میں پیسہ آتا پاکستان کے ایک سپورٹ بڑھتی تو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نے بہت اچھا کام کیا ہے ملک کو نکالا ہے جو پیچھے جو کر گیا ہے اسے چھوڑ دیں جو آگے ہونا ہے اس کی بات کریں تاکہ ملک کی عوام کو رلیف ملیں لیکن اگر ہم پیچھے ہی بیٹھے رہیں گے پیچھے مسئلہ مسئلہ کو دے کے چلتے رہیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بن سکتا عوام پہلے ہی غربت کی چکیں پیسی ہوئی ہیں خدایہ کچھ سوچیں کچھ کریں اس ملک کا اس ملک کا نام پاکستان ہے اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ بنا ہے اور خدایہ اس ملک کی رلاج رکھیں اس ملک کو تباہی کے دانے سے بچائیں اس ملک کی ساتھ کو ٹھیک کریں اس ملک میں انویسٹر لے کے آئیں بزنس مین لے کے آئیں تاکہ بزنس مین آئے پاکستان میں کارخانے لگیں انڈسٹری لگیں لوگوں کو مزدوری ملے لوگوں کو کام ملے لوگ پبلک کچھ حال ہو بچے اپنے سکولوں کو جائیں اور اپنی پڑھائیت وجہ دیں اور یہی سے ہی ہمارے ترقی کا راز ہوگا یہی ماہ ترقی کا راز ہے لیکن خدایہ کچھ کریں اس ملک کو بچائیں اس ملک کو خانہ جنگی طرف مت لے کے جائیں جیسے ملک حالات میں دیکھ رہا ہوں یہ کام ویسی رہا تو جیسا خانہ جنگی سری لنکا میں ہوئی ہے ویسی پاکستان میں نہ ہو جائے ہماری دعا ہے کہ آپ اس پر سوچیں اور پاکستان کی ترقی کا سوچیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ناصر ہو انشاءاللہ تعالیٰ نئی خبر ساتھ پھر حاضر ہوں گے شاکر مہم چوہان اپنے ریل پاکستان کے حوالے سے ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ